تو بالا صاحب تھاکرے کے کنوے میں ایک اور پھوٹ اور اس بار جو شخص کنوے چھوڑ کر جانے کے لئے تیار ہے یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ قریب ہیں بالا صاحب تھاکرے کے یہی وہ شخص ہیں جو اچھی طرح جانتی ہیں کہ تھاکرے سینئر یعنی بالا صاحب تھاکرے کے دل میں کیا چل رہا ہے کیا انہیں پسند ہے کیا انہیں پسند نہیں لیکن یہی شخص یعنی تھاکرے خانان کی بہو سمتہ تھاکرے اب بالا صاحب سے دور جانا چاہتی ہیں دوریاں بڑھانا چاہتی ہیں ان سے جوڑی تمام خبریں کم سے کم سنکیت یہی دے رہی ہیں کبھی شیف سیرہ کی راجنیدی میں بہت اہم بھومی کا نبھانے والی بہو ماتوشری سے الگ تھلگ محسوس کر رہی ہیں ادھر تھاکرے کی تاج پوشی کے بعد پیدا ہوئے حالات سمیتہ کو راست نہیں آ رہے اور اب وہ ایک نئے راستے کی تلاش میں ہے تل تل کر بکھر رہا ہے شیف سینا سپریمو بار تھاکرے کا کنبا بار تھاکرے جب پترموح میں پھسے تھے تب ان کے سب سے عزیز سمجھے جانے والے اور شیف سینا کی بڑی طاقت بھتیجے راج تھاکرے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اب ستہ نے شیف سینا سے پوری طرح مو مول دیا ہے تو ان کے سگے بیٹے کی بہو انہیں ٹھوکر مارنے کے لیے بے چین ہو چلی ہے لگتا ہے بار تھاکرے کے دوسرے بیٹے جہ دیو تھاکرے کی تلاق شدہ پتنی اسمیتہ تھاکرے بار تھاکرے اور شیف سینا سے ناتا توڑنے کا من بنا چکی ہیں وہ اسمیتہ تھاکرے جو شیف سینا بی جے پی کے ستہ کے دنوں میں بیک روم پولٹکس میں سب سے پاورفل مانی جاتی تھیں وہ اسمیتہ تھاکرے جنہیں شیف سینا پرمک بار تھاکرے نے دوسرے بیٹے جہ دیو سے تلاق کے باوجود ترجیح دی بیٹے جہ دیو کو دور رکھا اور بہو کو اپنے گھر ماتوشری میں پناہ دی اسمیتہ تھاکرے کا من اب بال تھاکرے سے ٹوٹ گیا ہے